آج جمعہ تل مبارک ہے اور سعودی عرب میں یہ تیسرا جمعہ ہے جو لاکڈاؤن کی وجہ سے اور مسجدوں کی بندش کی وجہ سے یہاں پہ نماز جمعہ کے بعد میں لوگ گھروں میں نمازیں سہور آدھا کر رہے ہیں سعودی عرب میں کل سترہ سو سے زائد کرونا کے مریض ہیں جس میں پہلے نمبر پہ ریاد ہے دوسرے نمبر پہ مکہ تل مکرمہ ہے اور تیسرے نمبر پہ چڑتا ہے کل سے سعودی عرب میں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل مرنوکرہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیوں نافذ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور مکمل طور پر پابندی ہے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے یا مکہ سے مدینہ آنے کے لیے مطلب دونوں شہروں کے لوگ یا جہاں جہاں لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہاں کے لوگ شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے اسی شہر میں رہنا ہے اور اسی طرح سے شہر میں داخلہ بھی ممنون ہے جدہ میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو پیر تین بجے سے لے کے صبح ساتھ بجے تک کرفیو کا نفاظ ہوتا ہے جس میں اگر لوگ خلاورزی کریں تو تقریباً دس ہزار ریال چھوڑانا ہے اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے آپ کو ہسپٹل جانا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے اس مطالقہ نمبر پہ آپ فون کر کے بتائیں کہ ہمیں یہی ایمرجنسی ہے جس کے بعد اگر وہ اس کو مناسب سمجھیں گے تو آپ کو ایک ایسا میسے رسال کریں گے جس کے بعد آپ جو ہے وہ ایسا میسے اگر آپ کو راستے میں کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے روکتے ہیں تو ان کو دکھائیں گے تو جس کے بعد وہ آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے